آپ کے لیے چلتے ہیں وفاقی وزیر، آزم نظیر تارڑ اور عطا تارڑ اس وقت مشتر کا پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ اپنی ٹریکس بیس کو برادن کریں جو لوگ ٹریکس نہیں دے رہے اور انہیں دینا چاہیے جو کروڑوں کمارے ہیں اور وہ ٹریکس نیٹ میں ہیں ہی نہیں آپ ان سے ٹریکس وصول کریں تاکہ وہ غریب آدمی پر خرچ ہو سکے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ بجلی کی چوری روکیں تاکہ عام آدمی پہ بجلی کے بلوں کا بوجھ کم ہو کیونکہ لائن لاسز کے نام پہ پھر وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ اپنے محکموں کی جو گورننس ہیں وہ بہتر کریں تاکہ عوام تاکہ کام کی ڈلیوری صحیح جائے اور جو غیر ضروری اخراجات ہیں ان پہ کنٹرول کریں تو میرے خیال میں یہ باتیں ہمیں بحثیت حکومت بحثیت قوم خود کرنی چاہیے تو وزیراعظم صاحب نے اسی پروگرام کو سامنے رکھتے ہوئے ایف بی آر میں اصلاحات کا بیڑا اٹھایا اور پچھلے سات ہفتے میں جب سے انہوں نے حکومت سمالی ہے اب تقریباً دو ماہ ہو جائیں گے لیکن کیابنٹ کی تشکیل میں کچھ دن لگے تھے اگر انہوں نے انفرادی کسی محکمے کی میٹنگ سب سے زیادہ لی ہیں سیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے تو وہ ایف بی آر ریلیٹڈ ہے ایف بی آر میں دو طرح کے ایک وقت پہ ہو رہا تھا ایک تو جو اگزسٹنگ ڈھانچہ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے گواننس بہتر کی جائے دوسرا یہ تھا کہ جو اس کے لیگل ایشوز ہیں لیٹیگیشن ہے آپ سب کو پتا ہے کہ ستائیس سو عرب روپے کے جو ٹیکس ہیں ستائیس سو سے کچھ زیادہ ہی ہے رقم دو ہزار سات سو عرب ہم پچاس پچاس عرب کے لیے بڑی بڑی مشکلات سے گزرتے ہیں کہ وہ فنانچل سپیس کہاں سے نکالی جائے وہ ہمارے کمیشنر ایڈلینڈ ریونیو ٹیکس ٹریبیونلز اور عالی عدالتوں میں جو سٹے آرڈرز ہیں ان کی نظر ہیں اور وہ ریکاوریز جو ہیں وہ روکی پڑی ہیں وہ سارے کیسز ایسے نہیں ہوں گے جو فوری طور پہ حال طلب ہیں کچھ کامپلیکیٹڈ ہوتے ہیں کچھ اسیسمنٹس بھی اگزیجریٹڈ ہوتی ہیں لیکن ان کا کنسرن یہ تھا کہ وٹیور سیچویشن میں بھی ان کے فیصلے ہونے چاہیے اور فیصلوں کے لیے ایک میکنزم کی ضرورت تھی کہتے تھے جی کہ قانون میں کچھ ایسی موشگافیاں ہیں جس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اور فیصلے نہیں ہو پاتے تو آپ نے دیکھا جو پارلیمنٹ نے پہلا قانون پاس کیا ہے گزشتہ ہفتے بلکہ سومار والے روز وہ جو تھا وہ اسی بابت تھا کہ جو ٹیکس ٹریبیونلز ہیں ٹیکس ریلیٹڈ جو لٹیگیشن ہے اس میں ہم نے ترامیم کی ہیں پہلے سارے کیسز اسیسمنٹ کے بعد کمیشنر اپیلز کے پاس جاتے تھے جو انٹرنل ہرارکی ہے پھر وہاں سے ایک اور اپیل تھی جو کہ ان لینڈ ریونیو ٹریبیونلز میں جاتی تھی اس کے بعد ایک ریفرنس ہے جو کہ ہائی کوٹ میں دائر ہوتے اور وہ صرف کویسٹن آف لاو پہ تھا ان کو سارا ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں اتحادی جماعتوں کی بھی نمائدگی تھی ہمارے ملکے آلہ قانوندان اس میں بیٹھے انہوں نے پرو بونو یہ کام کیا پاکستان بار کانسل سپریم کورٹ بار اسوسییشن پاکستان ٹیکس بار کانسل کو بھی اس میں شریک کیا گیا اور ہم نے وہ چار ہفتے میں جو ترامیم تھی تیار کی پارلیمنٹ نے انہیں منظور کیا ہے اب اس طرح سے ہے کہ تقریباً دو کروڑ تک کی جو ٹیکس لیابیلٹی ہے اس کی اپیلے کمیشنر انکم ٹیکس کے پاس جائیں گی یا سیلز ٹیکس کے میٹرز ان کے پاس کمیشنر ریول پہ اس سے اوپر والی اماؤنٹ جو ہے وہ ٹربیونلز میں جائے گی ٹربیونلز میں جوڈیشل میمبرز کا جو تیوناتی کا اختیار تھا وہ وزیراعظم کا کلی اختیار تھا وہ اختیار وزیراعظم نے کہا ہے نئے دسپنسیشن میں انہوں نے چھوڑا ہے انہوں نے کہا یہ اوپن میرٹ پہ اور کامپیٹیشن کے ذریعے ہونا چاہیے اس میں ہم پریسکرائب کر رہے ہیں مینرز ٹیسٹنگ ایجنسی ہے کوئی ریپیوٹڈ یونیورسٹی کا لکھا گیا اس میں یا کوئی بھی اس لیول کی وہ لامز ہو وہ آئی بی اے ہو وہ ناسٹ ہو کوئی اور ایسا ادارہ ہو وہ کریں گے اور پھر انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ سیلیکشن کمیٹی جو ہے ہیڈڈ بائی ریٹائر جیاج اف سپریم کورٹ اس کا کانسپٹ دیا ہے اس میں اور تاکہ وزیراعظم کا سیاسی حوالے سے اس میں کوئی عمل دخل نہ ہو تو انہوں نے خود یہ اختیار چھوڑا کہ اگر ہم درست کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر سے شروع کریں اس پہ پہلے تین سال کے لیے اپوائنٹمنٹس پولٹیکل بن جاتی تھی پھر لوگ دوبارہ اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے بھاگ دار ہوتی تھی اس کو ہم نے ایج کے ساتھ بریکٹ کر دی ہے سکسٹی سکسٹی ٹو کے ساتھ لیکن ساتھ میں پرفارمس ریویو کمیٹی اسی طرح کی ایک تشکیل دے دی ہے جو کہ ریٹائر جیج کی سربرائی میں ہوگی اور اس میں ٹیکنو کریٹس ہوں گے جو ہر میمبر کی جو پرفارمس ہے عدالتی کام کی وہ دیکھ کے ان کے ایکسٹینشن کی رپورٹ کریں گے یا ان کو کہیں گے کہ جی بہت شکریہ خزانہ آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا آپ کوئی اور کام کریں تو یہ اچھی چیزیں ہیں اچھی شروعات ہیں اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں پاکستان کی پارلیمان کو کہ انہوں نے تعاون کیا اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوئی تو شور بھی مچا آپ کے سامنے ہم نے دس دن دی یہ پورے قومی ساملی میں لے کرنے کے بعد سینٹ میں لے کے گئے میمبرز کے ٹیبلز پہ کاپیز تھی کچھ لوگوں نے تجاویز دی سینٹ نے کچھ ریکمینڈیشنز دی فاروق نائک صاحب اور علی زفر صاحب کی طرف سے آئی تھی ان پہ بھی ہم نے اور کی ان کو شامل کی ہے تو یہ تو ایک بیک گراؤنڈ تھی دوسرا بہت زیادہ ایشو ہے جو گورننس کا ہے تو پچھلے دنوں میں کچھ تبادلے تقرریاں ہوئی ہیں کافی میسیو لیول پہ تو اس پہ کہا گیا کہ جی یہ کون لوگ ہیں ان کو کیوں اس طرح کیا گیا ہے ان کے حقوق کا تو نہیں اس میں پامالی ہو گئے ان کو شنوائی نہیں انہیں سنا نہیں گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کوئی سٹگما نہیں ہے کسی کو کسی چارج کے اوپر یہ ساری یہ زمچنز ہیں کسی چارج پہ کہ کوئی رشوت لیتا پکڑا گیا ہے یا نہیں لیتا پکڑا گیا اس پہ نہیں بدلا گیا کسٹم سروس کی جو تبادلے ہوئے ہیں بڑے سکیل کے اوپر یہ سلسلہ اوپر سے شروع ہوئے یا نیچے تک جائے گا یہ بھی اسی کیمپین کا حصہ ہے کہ لوگوں کی استعاد دیکھتے ہوئے لوگوں کی کپیسٹی دیکھتے ہوئے ان کی پوسٹنگز ریسائیڈ کی جائیں اور اس کے لیے پرائیم نسٹر صاحب نے بڑی ایک جامع ایکسرسائز کروائی محکمے سے اور اس کے ساتھ انہوں نے جو جس حد تک پرائیم نسٹر صاحب کی اپنی انپورٹ تھی محکموں سے وہ لی جو لوگوں کی شکایات تھی ان کو سامنے رکھا اس میں کچھ ریپورٹس کا بھی عمل دخل ہوگا لیکن اس کے اوپر کوئی ڈسپلٹری پروسیڈنگز والی یہ ٹرانسفرز نہیں ہیں یہ ٹرانسفرز ہیں جو کہ حکومت کی اور ایف پی آر کی ڈومین میں ہیں کہ سرکاری ملازمین کی تیوناتی کا اختیار اس کے محکمے کے پاس ہوتا ہے یہ کہیں پہ فنڈامنٹل رائٹس میں نہیں لکھا کہ میں اگر ملازم ہوں پی ٹی وی کا تو میں نے اسلام آباد سٹیشن پہ ہی اگر میں جنرل پول میں ہوں تو میری ضرورت اگر لاہور کو ہے تو مجھے وزیر اطلاعات لاہور بھیجیں گے اگر میری ضرورت کوئٹا میں ہے مجھے کوئٹا بھیجیں گے اگر میری ضرورت فیلڈ میں جا کے کام کرنے کی ہے تو مجھے جانا چاہیے وہاں پہ تو یہ بھی اسی قسم کے ہی تبادلے ہیں اس میں کوئی یہ امپریشن کہ یہ کوئی سٹیگمٹائز کیا گیا ہے یا لوگوں کے خلاف ای این ڈی کی پروسیڈنگز شروع ہو گئی ہیں ایفیشنسی اور ڈسیپلن رونز کی یہ بات نہیں ہے ان کی پرفارمنس بیسٹ ہیں یہ ساری اور جو لوگ ماضی میں اچھا کام کرتے آئے ہیں اور انہیں سائیڈ لائن پہ رکھا گیا فور ویسٹ سرٹن ریزنز یا ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے انہیں موقع دیا گیا ہے وہ جن کی یوں سمجھنے کہ کوئی سفارش میں کمی ہو یا اس طرح کا تو انہوں نے فری ہینڈ دیا ایف بی آر کو کہ آپ میری بیسٹ پوسٹنگ کیا یہ مجھے میک میں سے آپ سب کو پتا ہے کہ ڈیوٹیز میں حیرہ پھیری انڈر ویلویشن سمگلنگ یہ سارے ایشیوز ہمارے ہیں ٹیکس چوری ہمارا ایشو ہے انکم ٹیکس نہ دینا ہمارا ایشو ہے کام انکم ٹیکس دینا ہمارا ایشو ہے اب ساری چیزیں میکموں نے ایڈریس کرنی ہے اس کے لیے بی یک جنبش کلم آپ کلیریکل سٹاف سے لے کے ڈریکٹر جنرل تاک یا چیف کمیشنر تاک یا چیف کلیکٹر تاک تو چینج نہیں کرتے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اگر اوپر سے شروع کریں گے تو آپ کی نیت بھی نظر آئے گی کہ آپ اصلاح چاہتے ہیں کہ اگر the man of the at the top ٹھیک بیٹھ ہے تو یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کا trickle down effect آئے گا نیچے تک چیزیں جائیں گی تو اسی لیے اوپر سے شروع کیا گیا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا لیکن rest assured کے کوئی زیادتی نہیں ہوگی posting transfer میں service laws بڑے clear ہیں کہ posting transfer کوئی vested right نہیں ہے even promotion بھی fitness پہ اور performance پہ ہوتی ہے اس میں بھی law میں یہی لکھا ہے تو اس پہ اگر کوئی اعتراض ہے کل سنا تھا اخبارات کے ذریعے کے جو officers association انہوں نے اپنے تحفظات سے اگاہ کیا ضرور جہاں کئی پہ کوئی hardship ہے اس کو محکمہ examen کر سکتا ہے لیکن اس قسم کی کسی activity کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اس ساری exercise میں کوئی ایسا action جو کسی کو داگدار کرتا ہو بغیر trial کے یا بغیر proceeding سے وزیراعظم صاحب اس پہ یقین نہیں رکھتے کسی شخص کو corrupt declare کرنا جو ہے وہ ایک legal process کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے کسی کے طرف انگلی اٹھا دینے سے وہ نہیں ہوتا لیکن یہ اختیار حکومت کا اور محکموں کا ہے اور رہے گا under the present scheme of law کے پوسٹنگ transfers محکمے کی ثواب دید ہوتی ہے کہ کونسا officer اسے کس جگہ پہ چاہیے اور پھر rotation policies ہو رہی ہیں کہ ایک ایک جگہ پہ اگر ایک ہی بندہ تین تین چار چار پوسٹنگز کر چکا ہے تو اس سے ایک خدشات پیدا ہوتے ہیں شبہات پیدا ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ساری exercise کی گئی اور وزیراعظم صاحب کا یہ عظم ہے کہ جو ہماری معاشی بحالی ہے اس میں ایف بی آر کا بہت بڑا رول ہے ایف بی آر کی digitization اسی کا حصہ ہے اس کی revamping اسی کا حصہ ہے قوانین میں ترامیم اسی کا حصہ ہیں اور انشاءاللہ العزیز ہم اس عظم اور اس دعا کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ آنے مالا جو معاشی سال ہے یکم جولائی سے شروع ہوگا پاکستان میں ٹیکس کے نظام میں recoveries میں ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے حوالے سے اس میں تفاوتیں ختم کرنے سے ٹیکس پیر کی مشکلات دور کرنے سے ایک زیادتی یہ ہے کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا کہ جو ٹیکس دے رہے ہیں سارا زور انہی پہ آ جاتا ہے تو اس پہ بھی آہ پرائیمس صاحب بڑے کلیر ہے اور ان کی کابینہ میں یہ ڈسکشنز ہوئی ہیں کہ ہمیں ٹیکس بیس کو براڈن کرنا ہے جو پہلے دے رہے ہیں آپ انہی سے لیے سیوریڈ کلاس ہے ان کو پہلے ٹیکس دے دے کے وہ جا رہے ہیں آپ کہیں جنہیں آپ آپ اسے اور دے نا یہ نہیں ہوگا اس کو براڈن کریں بلکہ اگر قوم ٹیکس دینا شروع کر دے ہمارا بیس بڑا ہوگا پول بڑا ہوگا تو شاید ٹیکس لیبز بھی نیچے آئیں گی اس کی وجہ سے ظاہر ہے آج اگر ہم دس ہزار عرب اکٹھا کر رہے ہیں جو کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کے حوالے سے بہت نیچے ہے میں فگرز نہیں دوں گا بکہ یہ فائنس ملسٹر صاحب کا کام میں لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اگر ہم دس کی بجائے چودہ ہزار یا پندرہ ہزار جب کلیکٹ کریں گے تو پھر ساروں سے بوش تھوڑا سا نیچے بھی آئے گا اور پاکستان کی ضرورت مند اور غریب عوام تک یہ پیسہ پہنچے گا جو کہ موڈرن پولٹیز میں یہ ٹیکس نظام کا سب سے بڑا خاص ہے بہت شکریہ جی تینکیو جی میں حالی میں وزیراعظم صاحب کا کامیاب دورہ سعودی رب ہوا اور وہ پاکستان ایک کامیاب دورے کے بعد تشریف لائے اب دہائیوں میں اتنا کامیاب دورہ سعودی رب کا نہیں دیکھا گیا اور سعودی وزراء کے ساتھ جو میٹنگز کا سلسلہ تھا وہ دو دن جاری رہا ان کے فینینس کے منسٹر ان کے انڈسٹریز کے منسٹر ان کے انویسمنٹ کے منسٹر ان کے انرجی کے منسٹر ان کے کلائمیٹ کے منسٹر ان کی ایکانومی اینڈ پلاننگ کے منسٹر ان کی جو سعودی پاکستان سپریم کارڈنیشن کاؤنسل ہے اس کے اڈوائزر ٹو دی رویل کورٹ سینٹرل بینک آف سعودی ریبیا کے پریزڈنٹ انٹرنیشنل اسلامیڈیویلپمنٹ بینک کے پریزڈنٹ یہ تمام ہائی لیول میٹنگز دو دن میں یہ بارہ میٹنگز ہوئی ہیں جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی اور سب سے خوصلہ افضا بات جو دیکھنے میں آئی کہ جب سعودی وزراء سے وزیراعظم صاحب کی یہ میٹنگز ہو رہی تھیں ہر وزیر نے آ کے یہ کہا کہ ہمیں سعودی ولی اہد عزت معاف جناب محمد بن سلمان صاحب کا یہ حکم ہے کہ ہم نے پاکستان کے لیے ایفٹ کرنی ہے پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا ہے اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہم پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے جو کردار دا کر سکیں گے ہم کریں گے یہ بہت بڑی پیشرفت ہے اور ایک ماہ کے اندر وزیراعظم کی سعودی ولی اہد سے دو ملاقاتیں جو ہیں ایک رمضان شریف میں ہوئی ایک ابھی ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کامیاب دورے کے نتیجے میں آپ دیکھئے کہ پچھلی دفعہ جب سعودی عرب گئے تھے وزیراعظم اور تب ایک جوائنٹ کمیونیکی بھی ایشو کیا گیا اور اس کے فوراں بعد عید کے فوراں بعد سعودی وزیر خزانہ متلکہ وزراء کے ساتھ پاکستان آئے اور سرمایہ کاری کے حوالے سے خاصی پیشرفت ہوئی اور بات چیت ہوئی اب مجھے بڑی مسرط ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ اب ہمارے دورہ سعودی عرب کے فوراں بعد اگلے چند ہی روز میں میں چند روز کہہ رہا ہوں چند ہی روز میں سعودی بزنس مینوں کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن کاروباری شخصیات کا جو بڑی بڑی سعودی کمپنیز ہیں ان کا ایک بہت ہائے پاور ڈیلیگیشن اگلے چند روز میں اسلامباد آ رہا ہے اور وہ نجی سیکٹر کی جو سرمایہ کاری ہے پاکستان میں اس پر بڑا جامعہ پروگرام مرتب کیا گیا ہے اور جب وزیراعظم نے سعودی ولی ایسے بھی ملاقات کی تو ان کا شکریہ ادا کیا کہ ان کے وزراء نے سعودی ولی اہد کی ہدایت پر جو جامعہ پروگرام مرتب کیے ہیں ہر شعبے کے اندر وہ توانائی کا شعبہ ہو وہ ذرات کا شعبہ ہو وہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ ہو وہ مادنیات کا شعبہ ہو ان تمام شعبہ جات کے اندر جو جامعہ پروگرام مرتب کیا گیا ہے اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا موڑ ہے پاک سعودی تعلقات کے اندر اور ہماری یہ ایک نیا آغاز ہے اور یہ ہماری معیشت کو اس سے جو فائدہ ہوگا وہ آپ آنے والے چند ماہ کے اندر دیکھیں گے کہ معیشت مزید مستحقم ہوگی اور ایسا تاریخی دورہ جس کے اندر جس کے اب نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں جس کے اثرات نظر آ رہے ہیں کہ ایک ماہ کے کلیر عرصے کے اندر اتنے وفود کا آنا اور جانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت مصبت قدم ہے اور یہ حکومت پاکستان کی وزیراعظم شباز شریف کی کامیاب خارجہ پالیسی کا ایک نتیجہ ہے اور جو سعودی کاروباری شخصیات کا وفتارہ وفتارہ ہے وزیراعظم صاحب کی ہدایت پر بھرپور تیاری کی جا رہی ہے اور وہ جو پاکستان میں قیام کریں گے اس دوران مزید پیشرفت ہوگی اور یہ وفود کا آنا اور یہاں سے وفود کا جانا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور وزیراعظم صاحب کے ساتھ یہاں سے جو وزراء گئے ایک دن پہلے پہنچے جس میں وزیر پیٹرولیم جناب مصدق ملک صاحب وزیر کومرس جناب جام کمال صاحب وزیر طبع نائی جناب سردار عویس لغاری صاحب ایس آئی ایسی کے افسران یہ سارے وزیراعظم صاحب سے ایک دن پہلے پہنچے اور ایک دن بعد واپس تشریف لائے انہوں نے سائیڈ لائن میٹنگز کی اور وہاں پر بھرپور جو ہے سرمایہ کاری کے حوالے سے معیشت کے استحقام کے حوالے سے حکمت عملی بنائی اور یہ بڑا تیزی سے کام آگے چل رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک بڑا مصفر نتیجہ نکلے گا اور میں یہاں کامیاب فورن پولیشی کی جہاں بات کی تو پچھلے چند دنوں میں ڈومیسٹیکلی میں بات کروں گا ایک سوشل می کیمپین دیکھنے میں کچھ میڈیا کے سیڈمنٹس نے کچھ انٹیلیجنسیا اکیڈیمیا انہوں نے یہ مطالبہ رکھا کہ جو آن لائن حریسمنٹ ہے وہ چاہے ویمن حریسمنٹ ہو خواتین کو حراسہ کیا جانا ہو وہ چاہے پرناؤگریفی ہو چائل پرناؤگریفی ہو وہ چاہے چائل رائٹس کی پروٹیکشن ہو وہ چاہے پروٹیکشن بیسٹ نیوز جو سوشل میڈیا کے ذریعے فلوٹ کی جاتی ہے جس سے لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں تو یہ کیمپین دیکھنے میں ہوئی اور ایک ٹرینڈ میری نظر سے گزرا اس میں کچھ انکرز نے بھی اپنی ویڈیوز پوسٹ کی اور یہ مطالبہ رکھا گیا کہ کوئی نہ کوئی میکنزم ایسا ہونا چاہیے جس کے تحت کوئی ایسی ایتھورٹی ہو جو حقوق کا تحفظ کرے دیکھیں یہ زمانہ آگے بڑھ گیا ہے کسی کی حقوق کی پاماری ہوتی ہے تو ڈیجیٹل رائٹس کی وائلیشن کے اوپر ہمارے پاس کیا میکنزم ہے میکنزم ایک ہی ہے وہ ہے ایف آئیے کا سائبر ونگ اب ایف آئیے بنا تھا وائٹ کالر کرائم کو ڈیل کرنے کے لیے ایف آئیے بنا تھا سپیشل لاؤ کے تحت سپیشلائز کرائمز کو ڈیل کرنے کے لیے ایف آئیے کی یہ ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ وہ سائبر کرائم کو ڈیل کریں یا وہ ڈیجیٹل رائٹس کی پروٹیکشن کریں اب میں تو یہ میڈیا کو بھی اور دیگر جو ہمارے سیول سوسائٹی ہے انٹیلیجنسیا ہے اکڈیمیا ہے میں ان کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیمپینج ہماری نظر سے گزری تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اس پہ حکومت کو تجابیز دیں اور بقاعدہ اگر کوئی ڈیجیٹل رائٹس کی پروٹیکشن کیلئے کوئی کام حکومت نہیں نفاقی وزیر اطلاعات اتا اللہ تارل پریس کانفرنس کر رہے ہیں